لاتحار اس پی کو میری گفتز اوچنا پر پولیس ٹیم نے گھیلہ بندی کر کے ایک اکھیات نکسلی کو دبوچا نکسلی کے نشان دہی پر زمین کے اندر گار کر رکھا گیا دو رائیفل سمیت کئی زندہ کارتوز بھی برامت کیے گئے پرتبندت نکسلی سنگٹن بھاکپا مہوادی کی سکریہ سدس نرمل قرآن اورف نرمل قجور اورف نرمل منچ کو گارودھارا پولیس نے گرفتار کر جیل بھیج دیا لاتحار پولیس آفیس میں پرسوارتہ کے دوران مہوا ڈانڈ اس ڈی پیو راجیش قجور نے بتایا کہ لاتحار اس پی انجنی انجن کو گفت سوچنا ملی تھی کہ مہوادی نکسلی گارودھانا چھیتر کے دبری گرام میں چھپا ہوا ہے سوچنا ملتے ہی پولیس ٹیم نے علاقے کی گیرہ بندی کر سگنچہ میں ماری ابھیان چلایا گاؤں میں پولیس ٹیم کو دیکھتے ہی نکسلی نرمل نے بھاگنی کی کوشش کی لیکن پولیس جوانوں نے اسے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دیا گاؤں سے نکسلی کو گرفتار کرنے کے بعد گارودھانا لاکر اسے پوچھتاش کی گئے پوچھتاش کے دوران نکسلی نے کہے اپرادی گھٹناوں میں خود کی سن لپتہ کی بات سویکار کی نکسلی کے نشان دھیر پر جنگل میں زمین کے اندر ڈال کر رکھے گئے دو رائیفل سمیت کئی سجیب کارتوس بھی برامت کیے گئے گرفتار نکسلی نرمل کو جورگار اٹھانا چھیتر کے ڈبری نواسیس پر گیا ہے لندہ فراؤں کا پتر ہے ایک ورش سے گملہ و لاتحار زلے میں دستہ بنا کر کر رہا تھا کار پرسپارتہ کے دوران ایس ڈی پیو نے بتایا کہ گرفتار نکسلی ماہ وادیوں کے ہتیار بند دستے کا سکریہ صدستہ تھا بیٹے ایک ورش سے لاتحار لہر تگاہ و خاص طور پر گملہ زلے میں نو لوگوں کو اپنا وشیز دستہ بنا کر افرادی گھٹناوں کو انجام دینی میں لگا رہتا تھا ایس ڈی پیو نے یہ بھی بتایا کہ گرفتار نکسلی یواؤں کو جھوٹے پرلوگن دے کر اپنے دستے میں شامل کرتا تھا نکسلی پر ادکانش ماملے گملہ زلے میں درج ہیں ایس ڈی پیو نے بتایا کہ گرفتار نکسلی پر لاتحار زلے کے گارو تھانا کے علاوہ ادکانش اپرادک ماملے گملہ زلے کے دومری تھانا چھیدر میں درج ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نکسلی گملہ زلے کو ٹارگٹ کر دومری تھانا چھیدر میں ادھک سکریہ رہتا تھا دارودھانا پرباری رنجیت یادو پولیس اوار نرک شکت شاہد انساری سہائک اوار نرک شکت تارپت مہتو حوالدار سونا پاسکوان انکت کمار لفدو بے ستیندر سنگ سمیت پولیس بل کے جوان شامل تھے مڈر کو مشکل میں اس کا پہلا تھا مڈر کوش گروھ میں دوہزار دو میں اس کے بعد جو ہے کہ یہ بھکوام آموز میں چلا گیا تھا اور اس کا کارشتر تھا دینی یہ جو ہے کہ پھر وہاں پہ دوہزار سن پکڑا گیا تھا اس کے بعد جی گیا تھا پھر نکل کے پناہ ہو جو ہے بھکوام آموز میں چلا گیا تھا اس کے بعد ادھر ریسیٹلی اپنا ہی ایک الگ گروب بنا لیا تھا اس کے بعد پولیس کے دویس کے قارن جو ہے وہاں سریتر بھاپ کے چلایا تھا گاروں میں آہ جو ہے کسوٹنا ملنے پر یہ پکڑا گیا تھا کتنے اور لوگ سامن ہیں اس گروپ میں سر اس گروپ میں آردر جن ہے ان کے گرفتارے کے لیے آنے کیا تھا ان کے گرفتارے کے لیے آنے کیا تھا ان کے گرفتارے وہ سارے کے سارے دونے چھتے ہیں کہاں سے گرفتار اس کی کیا گیا سر یہ یہیں آیا تھا یہ اپنا گاؤں دبری ڈبلی سے ہی گرفتار ہوئا تھا اور اسی کے نشان دہی پر ڈبلی جنگل سے یہ ہتھیار جو ہے کس طرح ہتھیار ہے سر یہ ایک 315 کا آدھیشی ہے اور یہ ایک 313 یہ رگولار ہے یہ وہی سب ہی گفتار ہے تو پولیس لکاو آہ اگلے ہیں سر یہ ابھی جانس ہے انساندھان مسترین پتا چلے گا یہ سمدھان پتا